اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے تو بھئیہ آج سے ایک دن پہلے یعنی کہ جمعے والے دن پاکستان کے جادوگر سپینر عبدالقادر کا انتقال ہو چکا ہے تو بھئیہ اس کے بعد بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کا انتقال نہیں بلکہ ان کا مدر ہوا ہے ان کے سابزادے نے بڑا سٹریٹمنٹ چاری کر دیا تو بھئیہ اس کے بارے میں جاننے کے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ کو یہ پیدا ہوگا کہ ملیہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملیا گا اور آپ اس کو بہ آسانی دیکھ سکیں گے تو بھئی جن لوگوں نے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ڈسکرپشن میں جا کے لنک چیک کر سکتا ہے یا پھر سکرین کے سامنے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا مصیب علی باجوا آپ انسٹاگرام پر سرچ کر کے مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو بھئی پاکستانی جادوگر سپینر عبدالقادر جو پاکستان کی کافی ساری خدمات ان کے دلیے درکار ہیں وہ عمران خان وقار یونس اور وسیم اکرم کے دور میں پاکستان کرکٹیم کی نمائندگی کرتے رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات سارا انجام دی ہیں ان کا جمعے والے دن انتقال ہو چکا ہے تو بھئی ان کو دل کے دوڑا پڑھنے کے بنا پر انتقال ہو گیا جس کے بعد تو بھئی جب دل کا دوڑا پڑھا تو ان کے بعد ان کو ہسپتال لے کر جایا گیا لاہور کے بڑے ہسپتال کائیڈالوجی ہسپتال میں ان کو منتقل کیا گیا جن کے بعد ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا ہے ان کے بعد ان کے بیٹے نے بڑے سٹیٹمنٹ دی ہے ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ اتنے بہادر اور بڑے انسان کو دل کا دوڑا کیسے پڑھ سکتا ہے اس سے پہلے آج تک ان کو کبھی دل کا کوئی بھی مرض نہیں ہوا جس کے بعد اب اچانک دل کا دوڑا پڑھنا یہ ایک مڈر ہے یا پھر ان کو مارا گیا ہے یہ بڑی سازش ہے جس کو میں بے نکاب کروں گا اور آنے والے دنوں میں ان کی اس ریسرچ کر کر ان کی ریپورٹ بھی پیش کروں گا تو بھی یہ سچی ہم ایک بڑے لیجنڈز کو کھو بیٹے ہیں یہ ان کی خدمات ہم پاکستان میں بڑی حاصل کر چکے ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک چیف سیلیکٹر بھی رہے ہیں پاکستان کے چیف سیلیکٹر کی حیثیتی بھی پاکستان کریم کی خدمات کرتے ہیں لیکن اب یہ اس دنیا فانی سے نہیں ہے اس دنیا فانی سے خوش کر گئے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کی مغدرت کرے اور جنت الفردوس میں ان کے لیے عالی مقام عطا کرے اسی امید اور اسی دعاوں کے ساتھ آپ سے جا جاتا ہوں ملتا ہوں آنے والی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ